اسلام علیکم پاکستان اللہ پاک ہم سب کو اس بابرکت دن کے صدقے میں اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو بخشے اور ہم سب ایک دوسرے کے لئے آسانیاں پیدا کریں اور جمعہ جمعہ کی میں بات کروں شراز بھائی آجائے ہوئے در جمعہ کی میں جب بات کرتی ہوں تو ایک خاص لوگ اس کے لئے احتمام کرتے ہیں نماز کا احتمام کرتے ہیں دعاوں کا دروش شریف کا اور باوضوع ہونے کا خاص طور پر اور سب خاص خاص یہ بات ہوتی ہے کہ تمام مسلمان جو ہیں مرد حضرات ایک ساتھ مل کے جو خطبہ سنتے ہیں پھر ایک نماز آدھا کرتے ہیں وہ جمعہ کی نماز جسے بلتے ہیں اجتماعی نماز یہ خاص یونٹی منشن کرتی ہے ہم سب کو ایک اکٹھا ہونے کا ایک پلیٹ فارم دیکھیں اللہ کا ایک گھر ہے اور ہم سب خانہ کعبہ کی ظاہر سی بات جا کے تواف کرتے ہیں اللہ پاک نے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ایک ایک کہتے ہیں نا اپنے محبت سے اس سے چاہے اللہ پاک نے ایک حکم دیا اور انہوں نے خانہ کعبہ کی ایک تخلیق ہوئی اللہ پاک کے حکم سے لیکن ظاہر سی بات ہے ہر کوئی وہاں تو نہیں رہ سکتا ہے تو پھر ایک مساجد بننا شروع ہوئی اور ایک رخ بھی ہم نے اللہ کی جانب کیا یہ رخ کیا چیز ہے یہ ہمیں کیا منشن کرتا ہے کہ ہم ایک قبلے کی طرف مو کریں اور ہماری سمت یہ ہے یہ سجدہ ہے لیکن اس ذات کو کیونکہ میرے رب کو شرک پسند نہیں وہ کل ہوا 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 ہے وہ بات اللہ شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں لیکن یہ سب جو شریک ہیں وہ صرف اس کے سجدے کے لیے ہم لوگ ایک شرکت کرتے ہیں ایک اٹھا ہونے کی آپ نے دیکھا ہوگا جب میں تو کیا بتاؤں کیونکہ ہم لوگ تو ویڈیوز میں دیکھتے ہیں میں جب چھوٹی تھی تو میرا بائی سے ذرا سا اٹیشمنٹ تھی تو میں زد کر کے ان کے ساتھ چلی آتی تھی تو میں دیکھتی تھی سارے لوگ ایک اٹھا ہوتے ہیں ایک مسافہ کرتے ہیں ملتے ہیں خیر خریت پوچھتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں سب جا کے اللہ کے بارگاہِ الٰہی میں سربز سجود ہوتے ہیں اور جب کوئی نہیں ہوتا تو اس کے برے میں پوچھا جاتا ہے خیریت تو ہے یہ اخلاقی ہمارا حق بھی ہے کیا ہمارے بابا ہمارے نظر نہیں آرہے یہ ایک ہمارا ایک انسانیت کا حق ہے کہ ہم ایک دوسرے کا پوچھیں کسی کو بلا وجہ تکلیف دینا اچھی بات نہیں اور کسی کی تکلیف کو دور کرنا ایسے لوگوں کو مقرر کرتا ہے میرا رب بہت ساری باتیں ہمارے دین ہم کو سکھاتا ہے ہم لوگوں کے لئے آسانیاں کیسے پیدا کریں بہت سارے لوگیں لوگوں کے راؤں سے پتھر ہٹا دیتے ہیں کہ کسی کو پریشانی نہ ہو میری وجہ سے کسی کو آسانی کیا ہو سکتی ہے اور میں کہتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ اس کو منتخب کرتا ہے جو واقعی میں اس قابل ہوتا ہے کہ جاؤ یہ اس کے لئے آسانی پیدا کر دو اب depend on you کہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں کسی کے لئے کبھی کبھی کوئی پریشان ہوتے تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں خیریت تو ہے کہ پریشانی ہے میں ہوں نے آپ کے لئے اس پہ میرا رب بہت خوش ہوتا ہے جب ہم کسی کے لئے مدد کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں کسی کے لئے آسانی کے لئے ایک درخت کو ہی لگا کے چلا جاتا ہے ہمیں کیا پتا پتا نہیں ہم لوگ اکثر بس کے نیچے بس پہ کھڑے ہوتے ہیں سٹاپ پہ کہیں دیکھتے ہیں کہ یہ سایا نظر آجائے لیکن ہم یہ تھوڑی دونتے ہیں پہلے یہ تو بتاؤ یہ لگا ہے کس نے ہے ایسا تو ہمیں یادی نہیں رہتا پیپل کا درخت ہو آہا گرمی بہت ہو جا کے اس کی نیچے تھوڑی در کھڑے ہو جانا ایسے آئی اللہ تیرا شکر ہے ایسا ہے کے نہیں لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم لیکن میرا رب بڑا انصاف کرنے والا ہے ہم کرے نہ کرے وہ بہت انصاف کرتا ہے اسے یاد ہے یہ کس نے لگایا تھا وہ دنیا سے چلا بھی جائے گا میرا رب اس کو جزائے خیر دیتا رہے گا کیونکہ وہ رحمتل العالمین کا رب ہے وہ ہم سب کا رب ہے اور رب ہے تمام جہانوں کا جس نے سارا جہان بنایا تو کیسے وہ ہم سے محبت نہ کرے جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ کیسے بھول جائے کہ کسی نے بڑے پیار سے اس کو پانی دیا تھا اس کو نصیب نہیں ہوا تو کیا ہوا لیکن اس کا جو بھی ثواب ہوگا اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کو ملتا رہے گا اب نہ اس کی جان ہے نہ پہچان ہے نہ اس سے کوئی بلڈ ریلیشن ہے نہ کوئی تعلق ہے نہ اس سے مذہب کا تعلق ہے پھر میرا رب کیوں ثواب دے رہا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جو یہ بولے کہ میں اب اس کا خیال کروں میں اس کے لئے helpful ہو جاؤں میں اس کی مدد کر جاؤں ہم سو بار سوچتے ہیں کہ میں کروں نہ کروں اب مجھے بتائیں کہ ہمیں اس رب نے بنایا ہے ایک تھوڑے دیوریشن کے لئے ہم نے آئے کردار نبھانے اور چلے جانے اب آپ لوگوں نے جج کرنا ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے تخلیق کیوں کیا ایک جگہ جمع کیا محبتیں انسانیت پیغام دیا نبی بیجے پیغمبر بیجے بہت سارے اچھے کام کرنے کے لئے حکم دیا اور پھر اس کا ثواب بھی دے دیا اب آپ نے خود سیلیک کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے میری گفتگو تو بس اسی طرح کی ہے اور لیکن ہمارے ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کون سی ہمارے اندر کمیاں ہیں کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہماری رہنمائی کا سبب بنیں گی تو آج افکورس میں نے اب ہر جمعت المبارک والے دن میں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ہم کچھ ایسی رہنمائی جس کے ہمارے پاس نولیج نہ ہو وہ ہم لے تو میرے تو پورے رمضان ٹرانسویشن میں اللہ کا کرم ہے کہ بہت ایک کوشش کی اور اللہ کا شکر اللہ پاک نے عزت دی اور وینس ٹی وی کا شکریہ کہ انہوں نے ایک خوبصورت ٹرانسویشن ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ تک پہنچا ہیں تو میرے ساتھ تھے مفتی غلام غوث انور مدنی صاحب جنہوں نے میری پوری ٹرانسویشن کا ساتھ دیا اور آج بھی ہوں میرے ساتھ ہے میں بولتی نہیں ہوں جی اسلام علیکم کیسے مدنی صاحب اور جس طرح تھوڑی سی میں نے ایک انٹرو دیا ہے تو میرے بھائی تھوڑا میں چاہوں گی کہ میری رانمائیوں کریں ہم سب کی کریں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں اور جمعے کی خیر کیا ہے سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اس خوبصورت گونڈ مورننگ شو میں بھی مجھے مدو کیا اللہ تبارک اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک اللہ ہمارا یہ ٹرانسمیشن کرنا اور اس طرح آگاہی آویرنس لوگوں تک پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آج الحمدللہ جمہت المبارک کا دن ہے اور جمعے کا جو دن ہے وہ تمام دنوں کا سردار دن ہے اور جمعے کے دن کو اللہ تبارک اللہ کی پیارے حبیب نے عید کا دن قرار دیا ہے جمعے کے دن ہی اللہ تبارک اللہ نے حضرت عادم علیہ نبی نوالی صلی اللہ علیہ السلام کو تخلیق فرمایا ہے اور اللہ تبارک اللہ نے حضرت عادم علیہ نبی نوالی صلی اللہ علیہ السلام کو جمعے کے دن ہی زمین پر نازل فرمایا ہے اور جمعہ وہ دن ہے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ سے ٹکرائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی توبہ کو بھی قبول فرمایا ہے اور جمعے کے دن تمام لوگ مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ہیں رنگ و نسل سے امتیاز کرتے ہوئے فرق کرتے ہوئے یعنی کوئی فرق نہیں ہے سارے کے سارے لوگ ایک ہیں چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے وہ فقیر ہو چاہے وہ کالا ہو چاہے وہ گورا ہو چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو سارے کے سارے لوگ ایک صف میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جمعے کے دن کی فضلت یہ ہے کہ جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں دفتر لیے کھڑے ہوتے ہیں اور جو سب سے پہلے مسجد میں انٹر ہوتا ہے تو گویا وہ اس طرح ہے کہ جس طرح اس نے ایک اوٹ کو صدقہ کیا ہے اور جو اس کے بعد آتا ہے تو وہ گویا اس طرح ہے کہ جس طرح اس نے ایک گائے کو صدقہ کیا ہے اور اس کے بعد آنے والا شخص اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک مینڈے کو زبا کیا ہے اس کے بعد آنے والا شخص اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک مرگی کو صدقہ کیا ہے اور اس کے بعد آنے والا شخص اس شخص کی مثل ہے جس نے ایک انڈے کو صدقہ کیا ہے جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے یعنی خطبے کا جب وقت آتا ہے تو تمام فرشتے جو ہیں اپنے دفتر کو بند کرتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے وہ ہما گوش ہو جاتے ہیں اور دفتر بند کر دیے جاتے ہیں تو یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے ہمیں مسجد میں پہنچنا چاہیے اور اللہ تبارک و تلقی دربار میں حاضر ہونا چاہیے اور پہلے کی جتنے لوگ تھے جو ہمارے اسلاف ہیں ہمارے بزرگان دین ہیں اولیاء اللہ ہیں یہ تمام کے تمام صبح فجر کے بعد سے تیاری کرنے میں لگ جاتے تھے مسروف عمل ہوتے تھے کہ ہم نے جمعہ کی نماز کو پانا ہے لیکن آج ہمارا علمیہ یہ ہو چکا ہے کہ جب ایمام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ہم دوڑتی ہیں بھاگتی ہیں کہ ہم جنلی سے جا کے مسجد میں نماز کے لیے چلے جائیں اور پھر جاتے بھی ہیں تو صرف دو فرض ادا کیا اور واپس آیاتیں ہیں حالانکہ جمعہ کی جو رکتیں ہیں وہ کوئی چودہ رکتیں ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف دو رکتیں بڑی اور ہم نے جمعہ کا فریضہ ادا کر لیا ہے اس طرح نہیں ہے بلکہ جمعہ کی چودہ رکتیں ہیں تو بلکل تیاری کے ساتھ احتمام کے ساتھ ہمیں جمعہ کے نماز کے لیے جانا چاہیے اور جمعہ کی جتنی رکتیں ہیں اتنی رکتیں پڑھنی چاہیے تاکہ جمعہ کی ایک مکمل فضیلت ہمیں حاصل ہو سکے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کے خوشنودی ہم تمام کو حاصل ہو سکے کہ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن تمہیں بولایا جائے تو نماز کے لیے جلدی کرو یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ جمعہ کی آزان ہوئی ہے تو بیٹھ رہے ہیں آرام سے جب بلکل آخری وقت ہوگا تو ہم جائیں گے کچھ لوگ تو دھوڑ دھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں اینڈ میں بلکل وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں احتمام کے ساتھ ہمیں پہلے جانا چاہیے جو پہلے جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ اس طرح ہے گویا اس نے اللہ کرامے ایک اوٹ کو صدقہ دیا ہے تو ہمیں اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ ہم اولاں پہلے جو ہیں وہ مسجد میں حاضر ہو جائیں اچھا ایک اور بات بھی ہے جیسے انہوں نے ماشاء اللہ بڑا چپ بریب بھی کیا ہے لیکن ایک اور بات ہے کہ جمعہ کو ایک خدبہ ادا کیا جاتا ہے اور وہ ایک رہنمائی کی کچھ موٹیویشنل میسیجز ہوتے ہیں پیغام ہوتے ہیں ہمارے کانوں میں بھی ہم لوگ اپنے گھروں میں اگر آواز آ رہی ہوتی ہے کبھی والدین پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کبھی میہ بیوی کے تعلق پہ کبھی کچھ اچھی بات یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ ہمارے آنے والی نسلیں جو بیٹھ کے اپنے اببو کے ساتھ جا رہی ہیں دیکھتی ہیں بچے بیٹے میں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ایک سا بڑے شوق سے جاتے ہیں تو یہ ایک رہنمائی کا سبب بند ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے نبی پاک علیہ السلام یا صحابہ اکرام کے دور میں جب جمعہ کی جمعہ کا احتمام ہوتا تھا تو خطبہ عربی میں دیا جاتا تھا چونکہ وہ عربی تھے ہم چونکہ عجمی ہیں تو عربی خطبے سے پہلے اردو میں بیان کا سلسلہ ہوتا ہے تقریر کا سلسلہ ہوتا ہے وہ بیان اور تقریر اصل میں ہے یہ خطبہ تو ہم تمام افراد کو یہ چاہیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پہلے مسئل میں جائیں تاکہ امام صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں دینی حوالے سے ہم وہ گفتگو کو سنیں کیونکہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا فَسْأَلُوا اَحْلَ الزِّكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اے ایمان والو اگر تم نہیں جانتے تو اہلِ علم سے سوال کرو تو ہمیں آگاہی کیسے حاصل ہوگی کہ جب ہم علماء اکرام کی صحبت میں اختیار کریں گے جب ایسے اجتماعات میں ہم شریک ہوں گے کہ جہاں پر ہمیں آگاہی حاصل دی جاتی ہے جہاں میں والدن کا احترام سکھا جاتا ہے والدن کے حقوق بتا جاتے ہیں جب ہم وہ سنیں گے تو ہمارے ذہن میں محفوظ ہوں گے ہم وہ حقوق ادا کرنے پر قادی ہو جائیں گے لیکن اگر ہم نہیں سنیں گے اور ہم کہیں گے ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیں بعد میں جائیں گے بس نمازی تو پڑھنی ہے یعنی ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہم پر لازم کرا دیا ہے بس ہم نے اپنے سر سے ایک بوجھ کو ہٹانا ہے تو سر سے بوجھ کو ہٹانے کے لیے یہ نماز ادا نہ کریں بلکہ نماز اس وعیے سے ہمیں پڑھنی چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے ہمیں اپنے رب کی رضا حاصل کرنی ہے خوشنودی حاصل کرنی ہے جب اس نیہ سے بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو یقین جانی ہے کہ اس نماز میں ایک لطف بھی آتا ہے اور اس نماز میں ایک مزہ بھی آتا ہے آج لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں وہ مزہ حاصل نہیں ہوتا وہ لطف حاصل نہیں ہوتا تو لطف حاصل کرنے کے لیے ہمیں نماز کو بیعین ہی جس طرح ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ نماز ادا کرنے کا جو طریقہ ہے اگر اس طریقے پر ہم نماز کو ادا کریں گے تو یقین جانی ہے اس نماز میں ہماری ایک کیفیت اچھی ہوگی ہمارے بزرگان دین جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے ان کی ایک کیفیت ہوتی تھی حضرت حاتم بن عصم سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنی نماز کی کیفیت بتائیں تو حضرت کہتی ہیں کہ میں سب سے پہلے اچھے طریقے سے وضو کرتا ہوں اور اس کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو میں اپنی یہ نیت کرتا ہوں کہ میں پل سرات پر کھڑا ہوں میری سیدھی جانب جنت ہے الٹی جانب دوزخ ہے پیچھے ملک الموت علیہ السلام ہے آگے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے آگے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اگر میں نے اپنے رب کو راضی کر لیا تو ملک الموت علیہ السلام میری روح قبض کر کے مجھے جنت میں پہنچا دیں گے اور اگر میں نے اپنے مالک کو راضی نہیں کیا تو ملک الموت علیہ السلام مجھے جہنم میں پہنچا دیں گے تو جب میں اس کیفیت سے نماز پڑھتا ہوں تو اس نماز میں مجھے خوشوہ خوضو بھی حاصل ہوتا ہے مجھے اس میں لطف بھی آتا ہے مجھے اس میں مزا بھی آتا ہے لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز کے اندر لذت پیدا ہو جائے ہماری نماز کے اندر لطف پیدا ہو جائے تو پھر ہمیں مکمل شرائط اور زوابط کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہوگا صحیح اچھا ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ اللہ کی آگے ہم سجدہ کرتے ہیں تو میں ایک بات میرے ذہن میں ہم نے رمضان میں بھی کہی تھی کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ میرے رب کو سجدہ کتنا پسند ہے تو ہم سجدے سے ہی نہ ہوتے اچھا ہماری رہنمائی یوں بھی ہوتی کہ ہم لوگ ٹھیک ہے عبادت کرتے ہیں لیکن ہمارے کچھ فرائز بھی ہیں اور بھی ہیں جیسے ہم کہتے ہیں حقوق ہیں سوری فرائز تو الگ ہیں حقوق ہیں جیسے ہم لوگ کچھ حق ادا کرتے ہیں نیکی کرتے ہیں جیسے لائک تو ہم ان کو کس طرح ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں لائک کہ ہم کچھ ایسی چاہے عبادت تو کریں لیکن ہم لوگ انسانیت والا ہمارے اندر کردار نہیں دیکھیں ابھی صرف میں یہاں پہ یہ منشن کرنا چاہوں گا کہ عبادت صرف نام نماز کا نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی تو ہم نے عبادت پوری کر دی ہے یہ ایک وسی بہت بڑا چپٹر ہے بہت بڑا مطلب کہ ایک ایریا ہے اگر سمجھیں تو چھوٹے سے چھوٹی بات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ایک نیکی کا درجہ رکھ سکتی ہے مثال کے طور پر ایک شخص جا رہا ہے اور راستے میں سے اس نے ایک پتھر کو صرف اس نیعت سے ہٹا دیا کہ پیچھے آنے والا میرا مسلمان بھائی ٹھوکر لگنے سے گرنا جائے صرف اس نیعت سے وہ اس پتھر کو ہٹا دیتا ہے تو یقین جانے یہ پتھر کو ہٹانا بھی نیکی ہے یہ سواب ہے آج کل چونکہ بہت زیادہ گرمی ہیں تو اگر کوئی شخص ہے اس حالت کے اندر کوئی سبیل لگا دیتا ہے پانی کا احتمام کرتا ہے کول رکھ دیتا ہے کہ افراد یہاں سے گزریں گے اور گرمی کے حالے میں وہ اپنی پیاس کو بجا لیں گے یا کوئی پرندہ اگر یہاں سے جا رہا ہے تو وہ پرندہ جو ہے وہ اپنی پیاس بجا لے گا تو یہ پانی کا احتمام کر دینا یا اسی طرح اگر درخت کا کسی نے احتمام کر دیا سائے کا احتمام کر دیا تو یہ ساری کے ساری نیکی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی سواب کا ترتب آتا فرمائے گا تو صرف نماز پر لینے کا نام ہی نیکی نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ جو بھی انسانیت کا ہم کام کریں گے جو بھی انسانیت کے لیے ہم ایک عمل کر رہے ہوں گے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک سواب کا ایک نیکی کا درجہ ضرور رکھے سبحان اللہ اور ساتھ ساتھ ہم کیونکہ ذکر ہو رہے ہیں میرے رب کا اور نبی کا ذکر نہ ہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو یہاں پر ایک نات سنتے ہیں ڈاکٹر تلہ قادری موجود ہیں ماشاءاللہ رمضان میں موجود تھے اور آج بھی ہمارے صحت موجودئے ہیں کیسے طلاح ٹھیک ہو اسلام علیکم اور ماشاءاللہ گفتگو بھی جاری ہے تو ہم نے کہا ایک نات آپ سے سن لیے جائے سب ہے لیسا پیال سے درجہ پڑھے اللہ Set líع ناصرہ صحیق دنا محمد وآلہ 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 صحابی اجمائین میں شکر گزار ہوں آپ کی پوری ٹیم کا اور علامت صاحب کا جن کے توسط سے میری آن آذری ہوئی حاضر کر رہا ہوں نبی کے ذکر سے میرا مقام بڑھتا ہے نبی کے ذکر سے میرا مقام بڑھتا ہے حضور کا ہو کرم جس پہ وہ سورتا ہے نبی کا جس پہ ہو کرم وہ سورتا ہے اور میرے حضور کے قدموں کا ہے تصادق میرے حضور کے قدموں کا ہے تصادق یہ کہ شہر تے باہی افضل جہاں میں دکھتا ہے کہ شہر تے باہی افضل جہاں میں دکھتا ہے نبی کے ذکر سے میرا مقام بڑھتا ہے اور میرے حضور کی سیرت پہ جو چلے ہر دم ہے میرے حضور کی سیرت پہ جو چلے ہر دم ہمیشہ چہرہ اسی کا ہی تو چمکتا ہے ہمیشہ چہرہ اسی کا ہی تو چمکتا ہے نبی کے ذکر سے میرا مقام بڑھتا ہے حضور آپ کو قاسم بنایا ہے رب نے تمہارے نام سے عالم یہ سارا پلتا ہے نبی کے ذکر سے میرا مقام بڑھتا ہے حیات اصل میں اس کی حیات ہیں لوگوں حیات اصل میں اس کی حیات ہیں لوگوں جو عشق شاہ مدینہ میں جیتا مرتا ہے جو عشق شاہ مدینہ میں جیتا مرتا ہے اور آخری شہر میں مقتا پیش کروں گا اس کا کہ آج کے دل کی جو فضیلت ہے وہ تو درود پاک کی ہے اور اسی حوالے سے مقتا کہ درود پڑھتا ہے انول جو دل سے آقا پڑھے درود پڑھتا ہے انول جو دل سے آقا پڑھے کرم حضور کا اس پڑھ ضرور ہوتا ہے نبی کے ذکر سے میرا مقام بڑھتا ہے سباہ اللہ سباہ اللہ ڈاکٹر طلعہ قادرین نات سنا رہے تھے اور بات کریں گے مفتی صاحب سے مفتی صاحب درود شریف کا جیسے انہوں نے ذکر کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود پاک بھیجتے ہیں اور وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی جو بیچ میں کہتے ہیں خلا میں مولک رہتی ہے جب تک درود شریف نہ پڑھا جائے تو درود پاک کی میں چاہوں گے فضیلت آپ بیان کریں دیکھیں آج جمہت المبارک ہے اور جمہت المبارک میں قصد کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی فضیلتیں جو ہیں وہ احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعے کے دن دو سو مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کے دو سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اب اس طرح کی جو فضیلتیں ہیں جس میں گناہ کی بخشش کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس گناہ سے مراد گناہیں سغیرہ ہے یعنی چھوٹے گناہ جو ہیں اس سے مراد لیے جاتے ہیں تو جمعے کے دن ہمیں کسرت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا چاہیے اور چونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد سماتا ہے بے شک اللہ اور اللہ کے معصوم فرشتے درود پڑھتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر خوب درود و سلام پڑھا کرو جب اللہ تعالیٰ اور اس کے معصوم فرشتے نبی پاک علیہ السلام پر یہ عمل مبارکہ کر رہے ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بھی سنت فرشتوں کو ادا کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک کسرت کے ساتھ پڑھیں اور فضائل جو حدیث مبارکہ میں موجود ہیں ان فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کیا بار ہے جو جمعے کے دن ایک نیکی کرتا ہے اسے ستر گناہ اس کا ثواب دیا جاتا ہے یہ میراعات المناجی کے اندر ہے لیکن اس کے برعاقس اگر کوئی شخص جمعے کے دن گناہ کرتا ہے تو اس کا عذاب بھی ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے اس لئے جمعے کی اہمیت کو ہم تمام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جمعے کا دن کوئی عام دن نہیں ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ہر شخص جمعے کے دن کو بھی عام دنوں کی طرح گزار رہا ہوتا ہے جمعے کا دن عام دن نہیں ہے بہت افضل دن ہے بڑا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جہنم کو دہکایا نہیں جاتا یعنی جہنم کو بھڑکایا نہیں جاتا اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اور اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما رہا ہوتا ہے بخششیں کر رہا ہوتا ہے مغفرتیں کر رہا ہوتا ہے اس لئے ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ جنمہ تل مبارک میں زیادہ سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اس دن کو گزارنے کی کوشش ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ساتھ ساتھ ہم لوگ بات کریں جمعے کی اور درواز شریف کی اور اسپیشلی ہم وہ نیکیاں جو ہم لوگ کر سکتے ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اور ایک دوسرے کے لیے بہتر سوچنا اور ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے اچھے لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے بہت بہتر سوچتے ہیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں آج میرے درمین موجود ہیں فاؤنڈر ہیں گرین ہینڈز ورفیر اورگنائزیشن سے نام ہیں ان کا شہروج سراج اور آج اسی سے ریلیونٹ بات ہو رہی ہے کہ ہم ایسی نیکیاں جس کا ہمیں کوئی ریٹن لوگوں سے نہیں چاہیے لیکن اپنے رب سے چاہیے وہ کون سی آسانیاں ہیں جو اس وقت شہروز سراج کر رہے ہیں اسلام علیکم بڑا یونیک ڈیفرنٹ کے لوگوں کے لیے یہ جو پلانٹیشن ابھی میرے پاس ایک پلانٹ بھی پڑھا ہے تو یہ گھر کے اندر کیونکہ لوگوں کے گھر تو بہت سوٹے ہو گئے تو یہ کون سے کونسپٹ آیا مہم جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت ابھی شہر کریں درجہ حرارت اور گرمی بہت زیادہ ہے ابھی آپ نے بات کی کہ کوئی بھی مسافر درگ ڈھونتا ہے راستے میں روڈوں پہ اور اس کے سائے پہ جب کھڑا ہوتا ہے خود اس کے دل سے دعا نکلتی ہے اس نے نہیں دیکھا ہوتا کہ کس نے یہ لگایا تو بات ہو رہی جمعہ کی اور دین کی نظبہ سے بات ہو رہی تو درگ لگانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے اور بہترین صدقہ جاریہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے جو درگ لگایا ہو گویا اسے چرین پرین ایک تو فیدہ ہوتا ہے کہ ہم انسانوں کو فیدہ پہنچا رہے ہیں ایک فیدہ ہے جس سے ہم چرین پرین کو فیدہ پہنچ رہا ہے اور محلیات کو فیدہ پڑھ رہا ہے یعنی درگ کا فیدہ جو ہے پورے کائنات کو ہے کیونکہ ایک درگ جو ہے اوزون لیئر کو بھی وہ کر رہا ہے ریکاور کر رہا ہے ایک درگ سے کائنات چینج کے پر گلیشئر کے پر بھی کام کر رہا ہے ایک درگ کے مولیکیوز جو ہیں وہ ایک بیمار کو اچھی فریش آکسیجن بھی دے رہے ہیں یعنی ایک درگ کے اتنے فیدہ ہیں دین میں بھی دنیا میں بھی تو وہ درگ کے جس سے فیدہ جس طریقے سے بھٹھائے گا اس کا ثواب اس کو ملے گا ہم تو دھوپ میں کھڑ ہوگے درگ لگا دیتے ہیں اور جو بھی اس کے سائے میں کھڑا ہوتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرتا ہے بچوں کو یہ اوانیس دینا کہ آپ لوگ گھر پہ اس طرح پلانٹ لگائیں جیسے کہ آج سے 20 سال پہلے شہر کے اندر کراچی میں بات کرتا ہوں کہ ہمارے دادہ دادی نانا نانے کے گھروں پر درگ ہوتا تھا آم کا امروت کا جامل کا اس پر جھولے ڈالتے تھے اس پر جھولے ڈالتے تھے اس پر جھولے ڈالتے تھے اس کے پھل کھا دیتے ہیں جیسے طریقے سے شہر نے ترقی کرنا شروع کی ایک تو ہمارے گارڈنز ختم ہو گئے ہم کار لے کر آئے فوراں ہم نے کیاری ختم کی کار کھڑی کر دی اب اس شہر سے توتہ تو چھو رہی نہ ہو تو باہر ہی کھڑی کر دے ہم نے کیاری ختم کر دی وہ درگ کھڑ گئے شہر سے تو ہماری کوشش ہی ہوتی ہی ہوتی ہی بچوں کو جا کے یہ اوانیس دیں کہ جب پہلے شہر کے اندر بارش ہوتی تھی تو تتلیاں نظر آتی تھی اگر آپ کے پاس اسپیس ہے آپ کے پاس گارڈنز ہیں تو آپ وہاں پر دھرک لگائیں اس کا فیدہ یہ کلائمٹ کے پر بھی ہے آپ کی اردگرد کے محول کے پر بھی ہے ابھی جیسے میں ہم اس کی بات کری تھی انڈور پرانڈے میں اس کو ہم کمرے کے اندر جو آپ کی جو گھر کی لائٹ ہے اس کے اندر رکھ سکتے ہیں اور اس کا فیدہ بھی وہی ہے جو ایک دھرک کا ہوتا ہے یہ کاربن ڈائی اوکسائیڈ گیس ایبزورپ کرتا ہے اور اوکسیجن پروائیڈ کرتا ہے اور یہ ٹرنڈی فور آور پروائیڈ کرتا ہے ناسا کی ریپورٹ کے مطابق کہ ہر گھر میں سنیک پلانڈ منی پلانڈ ایلو ایرا جو ہے ہر کمرے میں ہونا چاہیے کیونکہ وہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ روڈ سائٹس پہ گھر بنے میں تو زہریلی گیس آپ کے محول میں موجود ہے درک کے لابہ انڈور پلانٹس کے لابہ ایسی اور کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کے ہوا کو فلٹر کر سکے جو آپ کو فریش آکسیجن پروائیڈ کر سکے اور کاربن ڈائی اوکسائیڈ گیس ایبزورپ کر سکے تو ہم لوگ کو آوینس دے رہے ہیں کیونکہ اب لوگ بلڈنگوں میں رہتے ہیں جی فلیٹس میں رہتے ہیں تو درک لانی جنگا نہیں ہے پسیبل نہیں ہے تو پسیبل ہی نہیں ہے تو ہم ہم انڈور کے پلانٹس کے بارے بتا رہے ہیں روف ٹاپ گارڈنگ کے بارے بتا رہے ہیں اور جو سٹوڈنٹس کے پاس جاتے ہیں لیڈیز گرز کالیج کے اندر تو وہاں پر کچن گارڈنگ کا کونسپ دیتے ہیں ہم ان کو کچن کے سامان جو ہمارے چھلکیں نکلتے ہیں سبزیوں کا کھانے پینے کی چیزوں کا اس کا کمپوز بنا سکتے ہیں اب میں پورے شہر کا کچھرا نہیں اٹھا سکتا لیکن اگر میں لڑکیوں کو انگیج کر لوں جو کچھرا کچن سے نکلتا اس کو کمپوز بنا لوں تو شہر کا کچھرا اپنے حصے کا کم کر سکتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں لوگوں کو شاپر بیکس کم سے کم استعمال کریں اس سے وہ ڈیزولڈ نہیں ہوتا نا مٹھی میں میں بلکل ڈیزولڈ نہیں ہوتا اور اگر آپ ایک تحقیق کریں نالوں کے اندر جو کچھرا ہے اس اسی پرند شاپر بیکس شاپر بیکس مجھبی طور پر کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے وہ گھر کے کمروں تک نصف ایمان ہے اور باہر دوسروں کو تکلیف دے میں نے خلال بتا نہیں کونسا ان کا ایمان کہاں سے ان لوگ ہوگا آپ دیکھیں اسلام آباد جائیں جائیں لاہور جائیں وہاں پر پابندی لگی تو کناشی شہر میں پابندی لگی حکومت بھی تو اپنا ایک رول آدھا کر رہے نا اس کام کے پر ہم اپنے مدد آپ کی طاعت کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے باہر جو دودھ والا آتا ہے میں آپ نے دیکھا وہ شاپر میں بان کے دودھ دی 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 وہ شاپر ٹوٹل ویس ہوتا ہے تو آپ برتن میں وہ دودھ لے لو اپنے گاڑیوں میں ایک کپڑے کا بیک رکھیں آپ مارکٹ جا رہے ہیں آپ آلو پیاس لے جو ہم لیا کرتے تھے بیس سال پہلے ہم دادہ دادی نانا نانے کے ساتھ جاتے تھے تو کپڑے کے بیک میں سودھا لیتے تھے اس میں کوئی شرمانی کی بات نہیں ہے میں آپ کا اس پریشل میں نے ویڈیو دیکھا اچھا لگا کہ اور میں چاہوں گے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ ضرور ایسا جو ورک کر رہے ہیں ان کو اپیشیٹ کر رہے ہیں یہ حوصلہ بڑھانا بہت ضروری ہے جب کوئی پوزیٹیف کام کرے اس کو تھپکی ضرور دیں جب بھی تاکہ اس کے حوصلے بلند ہوں اور اچھا پیزنٹ کریں میں چاہوں گی آپ کی جازت میں لگا ہوں تو لوگ دیکھیں کیا پیارا کام اس بچے نہیں کیا تو لیٹس ہی ہم دیکھتے ہیں شروز کا سپرشل گریین کلیمیٹ سے ریلیمنٹ ایک خوبصورت پیکج مجھے ہم دیکھتے ہیں کلیمیٹ کا دیکھتے ہیں ہم دیکھتا ہے مگو سپرشل جس کی مجھے گرات ویٹھتے ہیں پیاروں میں آپ کے لے کلیمیٹ کا سپرنٹ بہتہار مجھے جانب کلیم موسیقا 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 ہم نے گاڑیاں کھرنا شروع کر دی ہم نے کیاریاں ریموف کر دی ہیں درک کا شجرکاری کا جو کلچر رائش تھا وہ سب ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر مارشاللہ بڑا زبردست رہا اور میں دیکھ رہی تھی بڑے آپ میں اندر بڑا غوصلے بڑے بڑے ہیں آپ کو اپسیشن رگارڈ بہت ملینے والا بھائی آگے جا کے اور کیا فیوچر پلاننگ میں کیا سوچا برشاہ روز ہمارا ویجن یہ ہے کہ گرین پاکستان سے پاکستان اس پاکستان کو گرین بنائیں گے ہم تبھی مولیاتی علودگی تبدیلی سے اس کو سیف کر سکیں گے جیسا کہ اب اس وقت تیمپریچر آپ دیکھ رہی ہیں کراچی میں آج کی پیشن کوئی چالیس تک ہے اگر تیمپریچر اچھا ہوا محول اچھا ہوا تو ہم کام بھی اچھے طریقے سے کریں گے ہم سپورٹس ایکٹیوڈیز بھی کر سکیں گے ہم ہیلڈی ایکٹیوڈیز بھی کریں گے لیکن اگر موسمی اتنا زیادہ رہ جائے گا کہ ہمیں ورننگ دی جاری ہوتی موسمیات کی طرف سے غیر ضروری باہر نہ نکلیں دیکھیں اس چیز کو ہم نہیں روک سکتے ہیٹ ویس کو نہیں روک سکتے کیونکہ آپ کو پتا ہے لو چلتے تو آم وغیر پکتے ہیں نا لیکن ہم شیلٹر پروائیڈ کر سکتے ہیں جو لوگ آفیس جا رہے ہیں روڈوں پر سے تو ان کے لئے گرین بیلٹس تیار کر سکتے ہیں جو بچے بچیاں سکولز کالیج یو سٹاپ پر کھڑے ہوئے ہیں ان کو ہم درگ کی صورت میں شیلٹر دے سکتے ہیں اب ایک آم شیٹ کے طرف جائیں وہاں پر کھڑے ہو اور ایک درگ کے نیچے جائیں جیسے مہم آپ نے کہا پیپل کے درگ کے نیچے نیم کے درگ کے نیچے آپ کو کولنگ ٹھنڈ محسوس ہوگی گرمی محسوس نہیں ہوگی صاحب صرف محسوس نہیں ہوگا آپ کو کولنگ محسوس ہوگی تو مہم یہ ہماری شہر کی خوبصورتی ہے اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ بات کرنا چاہوں گا آپ بھی اس بات کی تعدی کریں گے مرنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا ہم اپنے مرومین کے قبر پہ پودا لگاتے ہیں درگ لگاتے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کا ثواب اس کو ملے کیونکہ ہر پتہ ایک ذکر کرتا ہے تو کیوں نہ ہم اپنے زندگی میں اپنے ہاتھ سے لگا لیں اپنے آنیال نسلو کے لیے لگا لیں جو ہمارے بزرگ جا چکے ہیں بڑے جا چکے ان کے نام سے لگا لیں یہ ہمارے ایک میسیج اس کون کو یہ بہت اچھی بات کی کہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکی اکاونٹ کرتے ہیں کچھ چیزیں ایسے ہوتی کچھ والدین جب دنیا سے چلے آتے ہیں ان کے بچے جو ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کئی مسجد میں پنکھا لگوا دیتے ہیں کئی واتر کولر وغیرہ پریزنٹ کر دیتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے لیکن اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے پودا کیا آپ ایک بیج بھی لگائیں گے تو دوسرے ایک ہفتے بعد تو پودا نکالی آتا ہے اور نیم کا درخت ہمارے پاکستان میں تو کراچی میں تو خاص طور پر نیم جو ہے وہ بہت جلدی اگ جاتا ہے اس کے لیے کچھ خاص انوائرمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بھئی کچھ سیزن ہے اس کو تو ہر سیزن میں ہی ہے اور اتنا زبردست اور بہت گھنا اور بہت تھنڈک پروائیٹ کرتا ہے نیم کا درخت اور میں جس طرح بھی ان کی میں بات سن رہی تھی یہ ایک ایکٹیوٹی بھی ہے پوزیٹیوٹی بھی ہے اور دین کی حساب سے دیکھا جائے تو ایک ایسا صدقہ جاری ہے جو مننے کے بعد بھی آپ کو کام آئے گا شہر روز بہت شکریہ آپ کا میں آپ سے ایک چھوٹا سے پوچھوں گی کہ یہ جو ہم نیکی کر رہے ہیں جس کی کوئی قیمت نہیں ہے مطلب بغیر معافضہ ہے اس کا کتنا سواب اللہ پاک نے رکھا ہے دیکھیں پہلے تو میں ان کو ماشاءاللہ داد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ یہ قدم اٹھایا ہے کہ محولیاتی جو آلودگی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ اس طرح کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ بھی ایک نیکی ہے صدقہ ہے صدقہ جاریہ ہے صدقہ جاریہ کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا سواب جو ہے بندے کو ملتا رہتا ہے کبر کے اندر تو کسی کو سایہ فراہم کر دینا یا اس نیعت سے کہ ہمارے جو معاشرے کے اندر ایک آلودگی ہے وہ آلودگی ختم ہو جائے اور آکسیجن کا زیادہ ذریعہ بن جائے تو یہ بھی بہت اچھی نیکی ہے اور صواب کا باعث ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ انسانیت کے لیے کام کیا جائے تو یہ انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہم تمام کو ایسی چھوٹی چھوٹی نیکییں جو ہیں وہ کرنی چاہیے اور یہ سمجھ کر کے چونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو کوئی پانی پیائے گا تو وہی بات ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا نہ بھی دیں تو دل سے تو اس کے دعا نکلے گی کہ ایسا بندہ ہے کہ اس نے تھنڈے پانی کا احتمام کیا ہے کہ اللہ اس کو مزید ترقییں عطا فرما تو یہ دعا جو ہے وہ ہمیں حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنے کی مدی صاحب آپ کا بہت شکریہ شیروز آپ کا بہت شکریہ آج ہم نے جو سیگمنٹ کیا ہے یہاں پر اختتام ہوتا ہے لیکن جاتے جاتے ہم ڈاکٹر تلہ کادری سے نا تیرسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے جی تلہ کادری مدینے سی بولا و آرہ ہے مدینے سی بولا و آرہ ہے مدینے سی بولا و آرہ آرہ ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی بس مدینے والا ہی بولوا رہا ہے مدینے مدینے والا ہی بولوا رہا ہے اور یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے یہ چکی سی یدا کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے اور نوازوں کا وہ صدقہ باتتے ہیں نوازوں کا وہ صدقہ باتتے ہیں زمانہ زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے مدینے سے بولوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے